نظرین اس ویڈیو کلیپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جن کاشتکاروں نے مثلا آج گندم کاشت کی اگلے دن بارش ہوگی ہے کیا اس کا اگاو متاثر ہوگا یا کن علاقوں میں گندم میں کرنڈ کا خطرہ ہے تو اس سلسلے میں اردیہ ہے کہ حالیہ بارش سے گندم کی کاشت میں تھوڑی سی رکاورت ضرور آئے گی خاص طور پر رائس زون اور وسطی پنجاب کی ہیوی سائل جو ہے نا وہاں پہ گندم کو کرنڈ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں سیالکورت گجرات وزیر آباد گجران وارن نارو وال اور ان کے ملحق علاقوں میں جو ہے نا مجھے کی زیادہ تر کٹائی تو ہو چکی ہے لیکن ابھی کٹائی جا رہی ہے اور کاشت بھی جا رہی ہے تو زیرو ٹیلیج کے طریقے سے کاشتا ہے گندم کو تو فائدہ ہی ہوگا البتہ جہاں زمین تیار کر کے گندم کوئس کی جا رہی ہے نا وہاں تو اور خاص طور پر چھٹے کے ذریعے وہاں جو انیس کا اگاو متاثر ہو سکتا ہے تو یہ بات ہے پھر کسی بھی علاقے میں اگر زیادہ کلرٹھی زمین ہے اور سخت چکنی زمین ہے ضروری نہیں ہے کہ طرف رائس زون کے اندر ہے یہ وسطی پنجاب میں بھی جہاں جہاں یہ چکنی زمین ہے تو ڈریل سے کاشتا ہے یا چھٹے سے وہاں دوبارہ بھی لگانی پڑ سکتی ہے بھرکایب یہ ہے کہ ابھی پورا ایک مہینہ پڑا ہے گندم کو تو یہ بھی اللہ کی میربانی ہے کہ ابھی سے یہ بارش آئی تھوڑا بہت کہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے ایک طریقہ کرتا ہوں کہ اگر فیصل آباد جیسی ہیوی لوم سائل بھی آج وہاں پہ فرض کی گندم کاشت کی اگلے دن بارش ہوگی دو دن بعد بارش ہوگی ہے تو ایسی زمینوں میں کرنڈ توڑنے کے لیے چالیس سے ساٹھ گھنٹے کے اندر اندر جو نا ہے یہ ہم سواقہ لگا سکتے ہیں سواقہ لگا کے نا حال سواقہ کر کے اس کا کرنڈ توڑا جا سکتا ہے خاص طور پر یہ ایسی ہیوی لوم فیل جن کے اندر کے لٹھا پان بھی موجود ہے میں ان کی ارد کر رہا ہوں تو جہاں چار یا پانچ دن ہو گیا وہاں پہ سواقہ نہیں لگانا چاہیے اس کو نہ چھڑا جائے جا کے اس کی جڑے یہ متاثر ہو سکتی ہے تو میں ارد کرتا ہوں کہ یہ جو بارشی سویل ہے اس کا گندم کی گندم کو گندم زیادہ تر یہ کرنڈ نہیں ہوتی اس کو مجموعی طور پر فیدہ زیادہ ہوگا اور نقصان بہت لیمٹیٹ بمانے پر ہو سکتا ہے موسیقی